بسکار دوستوں سواگتے میرے اس یوٹیوب چینل پر تو دوستوں آپ بھی اگر پرانے نوٹ اور شکوں کو بیچنا چاہتے ہیں گائز آپ نے ابھی تک نوٹ اور شکوں کو سیل نہیں کیا ہے آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ پرانے نوٹ اور شکے کام پر بکتے ہیں تو دوستوں آپ نے یوٹیوب پر ساتھی سوشل میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فورم پر آپ نے الگ الگ ویڈیو دیکھا ہے ابھی تک آپ کے نوٹ اور شکے اگر بکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بکے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کو نوٹ اور شکوں کے بارے میں پوری جانکاری سچا ہی بتانے والا ہوں ویسے وہ کام میرے پاس نہیں ہے جو آپ کو غلط جانکار دی جاتی ہے ساتھی کچھ لوگ فروڈ بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ پیسے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ والا کام ہمارے پاس ہے نہیں ہمارے پاس جو کام ہے وہ ریل کام ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہی قیمت ہم دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کروڑوں روپے آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کو کچھ ہی پیسے دیتے ہیں ہجاروں روپے آپ کو اگر بیچنا ہے تو ویڈیو کو شروع سے انت تک آپ دیکھیں گے تب ہی آپ کو جانکاری پوری ملے گی تب آپ ریل باہر سے نوٹ اور شکوں کو بیچنے کے لیے بات کر سکتے ہیں ساتھی ہمارے جہاں پر ایگزیویشن لگتا ہے آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو دوستوں آج اس سمیہ کی بات کریں تو نوٹ اور شکوں کے نام لوگوں کے ساتھ فروڈ بھی کافی کیا جاتا ہے کوئی بھی بندہ کال کر دیتا ہے ساتھی آپ بھی انہیں کال کرتے ہیں اگر پیسے مانگتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بندہ فروڈ ہے کیونکہ ان کا یہی لوگوں کا بزنیس ہے کہ لوگوں کے ساتھ فروڈ کرے وہ کبھی نوٹ اور شکے نہیں خریدیں گے صرف آپ سے پیسے لیں گے اس کے بعد میں ان کا یا تو فون سوچ اپ ہوگا یا آپ کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا تو ایسے لوگوں سے سافدان رہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے تو دوستوں نوٹ اور شکوں کا ایگزیویشن حقیقت میں لگتا ہے یہ جو نوٹ رہتے ہیں یہ فورین کنٹری کے اندر بکھتے ہیں ہم یہاں سے نوٹ اور شکے خریدے ہیں جو پراسین شکے ہوتے ہیں اس میں کچھ کوپر نکل کے سکے بھی ساملے جو میں آج اس ویڈیو بتانے والا ہوں وہی سکے اور وہی نوٹ خریدوں گا باقی والا نہیں خریدوں گا جیسے ہی ڈیمانڈ آئے گی ہم آپ سے خرید لیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ان سکوں کو خریدتے ہیں اس کے بعد میں فورین کنٹری میں ہم بیش دیتے ہیں ہم کو بھی کچھ اچھے پیسے مل جاتے ہیں اور آپ کو بھی بہت اچھے پیسے دیتے ہیں ایسا بات نہیں ہے کہ آپ کو پیسے کم دیتے ہیں جتنا ہم کو ملتے ہیں اس سے کئی گناہ آپ کو زیادہ پیسے دیتے ہیں مان لیا کہ ہم نے آپ سے نوٹ یا سکا ایک لاکھ روپے میں خریدہ تو وہ نوٹ وہاں پر دو لاکھ روپے میں بکتا ہے تو اس کے اوپر پچاس ہزار خرچہ بھی لگ جاتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں وہاں پر ہم کو کچھ سمیں بھی لگتا ہے اس میں کھانے کا بھی پینے کا سب خرچ ہوتا ہے کچھ ایسا جو چارج ہے پیسے انڈیا کے اندر ٹرانسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی کافی چارج لگ جاتا ہے تو ایسی کچھ دوستوں باتیں ہیں جو آپ کو بتانے بہت ضرور یہ کیونکہ آپ کو بھی یہ پتا چلے کہ نوٹ اور سکو کے بارے میں آپ کو جو جانکار دی جاتی ہے اس میں کتنی چھچا یہ ریالٹی کیا ہے ساتھ یہ کہاں پر بکتے ہیں تو ابھی ہمارا ایکجی ویسن دوستوں احمدہ واج کے اندر ہے اگر آپ احمدہ واج کے اندر نزدیک رہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھی خوشکبری ہے ہمارا یہ ایکجی ویسن پنرہ دن چلے گا آپ یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں پر مدی پردیش گجرات پنجاب ہریانہ ان راجیوں کے لوگ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں اور یہاں پر نوٹ سکے سیل کر سکتے ہیں ایسا دوستوں نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ مجھے کال کریں گے ہم آپ کے پاس آئیں گے صرف ہم ایکجی ویسن کا پتہ بتا سکتے ہیں آپ کو ہی آنا ہوگا اس ویڈیو کے اندر نمبر ملے گا یہ ہم آپ جرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سکھا ہے اس کا آپ وارڈ سوپ اور فوٹو بھیج دیجئے ہم آپ کو اس کی پرائیچ بتا سکتے ہیں جو ریل پرائیچ ہے وہ ہم بتانے والے ہیں اس میں کچھ ایسے میں سکھے بتاؤں گا جس کی قیمت دس بارہ لاکھ روپے بھی آپ لے سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر پوری جان کر دوستو اب فلال جو ہمارے پاس ڈیمانڈ آئی ہو وہ میں آپ کو اس ویڈیو سکھے بتا رہا ہوں جو آپ یہ پچیس پیسے کا سکھا دیکھ سکتے ہیں یہ سکھا آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ایک روپے کا بڑی سائز کا جو سکھا ہوتا ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جو پرانے سمجھے میں اس کو ایک تولے بھی مانا جاتا ہے جو بڑے بجرک ہے وہ مانتے ہیں مطلب کی وہ سولہ آنے کا پورا سکھا ہے سولہ آنے کا اگر آپ کے پاس سکھا ہے تو آپ کو سولہ آنے کے سکھے کی بہت اچھی قیمت مل سکتی ہے کیونکہ سولے آنے کو سب مانا جاتا ہے جو بھارتی سنسکرٹی کے اندر اور ہندو ساسطروں کے اندر جو آنا ہوتا ہے اس کو سولے آنے کو بہت اچھی طریق سب مانا جاتا ہے اور ہر نیا جو تیوار ہوتا ہے وہاں پر اس سکھے کو اہمیت دی جاتی ہے اور خریدہ بھی جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ اس کا وجن بھی بات کریں تو پورا ایک تولہ ہے اس کو بھی سولہ آنا بولا جاتا ہے سولہ آنا کا ایک تولہ ہوتا ہے یہ سکہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سائز آپ دیکھئے بہت بڑی سائز کا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سکہ کے اندر کیا خاصیت ہونی چاہیے یہ سکہ یہاں پر اصوکستم کا ایک فوٹو آپ کو دیکھائے دے رہا ہے اور اس کے آپ دیکھیں گے یہاں پر انڈیا لکھا ہے جو انگلیس میں اور یہاں پر بھارتہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کئی آپ نے سکہ دیکھا ہوگا یہاں پر ستے میں جائتے ہوتے ہیں لیکن ایک ماتر یہ سکہ ہے اس کے اوپر کوئی بھی ستے میں جائتے نہیں لکھا ہے آپ اندر کی ڈیجائن دیکھ لیجئے سیم میں وہی سکہ ہے ایک ہی ڈائی کے اندر یہ سکہ جاری کی ہے اور ایک ہی منٹ مارکہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے جو پتیس بہت بڑی سائز میں جو انگل میں دیئے ہوئے یہاں پر پیسے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھی ہندی میں پیسہ آئے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اس کا جو سن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکھے 1984 کے اندر جاری کیے تھے جو آپ دیکھیں گے جو ڈائٹ منٹ مارک کے اندر جو ڈائٹ منٹ مارک ہے وہ سکھ آپ کے پاس ہے 1984 میں سن بتا دیتا ہوں کونسے سن کا آپ کے پاس سکھا ہونے چاہیے 1984 سے لے کر رہیے دیکھ سکتے ہیں یہ 1984 اور آپ کے پاس سکھا ہونا چاہیے پلس 1900 آپ کے پاس جو سکھا ہونا چاہیے 1900 بورانو تک آپ کے پاس اگر سکھا ہے تو وہ بک جائیں گے اس کوئن کے آپ کو ہم قیمت جو ہے دو دینے والے ہیں دوستوں دو لاکھ ستر ہجار روپے آپ کو مل سکتی ہے کتنی دو لاکھ ستر ہجار روپے آپ ہاتوات اس کوئن کے بدلے قیمت لے سکتے ہیں اگر آپ کو بیچنا ہے تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں میں نمبر دوں گا آپ ہمارے سے بات کر سکتے ہیں اگلے کوئن کی بات کرتے ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے جو آپ یہ گینڈہ والا کوئن دیکھ سکتے ہیں اس کوئن کے اندر دوستوں کیا خاصیت ہے یہ کوئن چیار پرکار کے ویسے ہوتے ہیں الگ الگ منٹ مارک کے کوئن ہوتے ہیں لیکن دوستوں یہ بینا منٹ مارک کا کوئن ہے اس کے اوپر کوئی بھی منٹ مارک نہیں ہے تو دوستوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولکتہ کے اندر سکھا جاری کیا ہوا ہے بینا منٹ مارک جو سکھا ہوتا ہے وہ صرف کولکتہ کے اندر ہی جو بھارتی مدرہ ہے وہاں پر اس سکھے کو جاری کرتی ہے یہ کولکتہ کا چینہ ہے آپ دیکھیں گے اگر جس کوئن پر سی لکھا ہوا ہے وہ کولکتہ کا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے اس میں یہ گینڈے کی فوٹو بنی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ایک اصوک ستم کا فوٹو ہے یہاں پر انڈیا لکھا ہوا ہے یہ میں سکہ آپ کو دونوں سائٹ سے بتا رہا ہوں یہاں پر پیسہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو آپ دیکھیں گے پچیس کئی بڑی سانکیاں میں لکھا ہوا ہے اور یہاں پر بھارت اور پیسہ لکھا ہوا ہے اس کوئن میں آپ دیکھیں گے جو ستے میں جیتے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ دوستوں آپ کی پاس اگر کوئن ہے تو اس کوئن کے بدلے قیمت آپ کو مل سکتی ہے سوشل میڈیا پر اس کوئن کی قیمت پنرہ لاکھ روپے سے بیس لاکھ روپے کے بیچ میں بتائی جاتی ہے لیکن دوستوں ریل میں اس کوئن کی قیمت ہے جو ہمارے ایکزیویشن میں چل رہی ہے چار لاکھ پچیس ہجار دو سو ستر روپے کتنے چار لاکھ روپے آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کو بیچنا ہے تو چار لاکھ دو سو روپے کے آس پاس آپ بیچ سکتے ہیں پچیس ہجار دو سو ستر روپے اگر آپ کے پاس یہ سکھا ہے تو آپ کو میں نمبر دوں ہمارے پاس آ سکتے ہیں اگر یہ سکھا آپ کے پاس ہے دوستوں یہاں پر دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی بھی منٹ مارک لگا ہوا ہے ہم کو جو چکھا چاہیے سیم یہ چاہیے لیکن سن کی بات کر ہے انیس سو اٹھیاسی سے انیس سو سنو کے بیچ کا سکھا ہے تو ہم خرید لیں گے اسے اوپر کا سکھا ہے تو ہم نہیں خریدنے والے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اب دوستوں آپ کے پاس اگر وہ سکھا ہے جو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اگر ایک تارے کا نسان والا آپ نے سکھا دیکھا ہوگا جس کے اوپر گینڈے کی پھوٹو ہوتی ہے وہ سکھا ہے تو آپ کو ساڑھے سات لاکھ روپے مل سکتے ساڑھے سات لاکھ روپے ایک کوئن کے بدلے قیمت ملے گی اب دوستوں اگلے کوئن کی بات کر لیتے ہیں جو یہ کوئن آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار کے ہم سبھی کوئن خریدتے ہیں جو یہ سکھا میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستوں آپ کے پاس اگر اس پرکار کے کوئن ہے جو یہ کوئن آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ دس پیسے والا کوئن ہے یہ بہت ہی پورانا کوئن ہے یہ کوپر سے بنا ہوا کوئن ہے یہ سکھا 1968 کے اندر جاری ہوا تھا اس کے اوپر کوئی بھی منٹ مارک نہیں ہے اس کوئن کے بارے میں نے کل اور پرسوں بھی بتایا تھا کہ یہ سکھا بہت ہی ریر مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے ہمارے کلیکشن میں اس کوئن کی قیمت ہے جو آپ کو ساڑھے چار لاکھ روپے سے لے کر پانچ لاکھ روپے کے بیچ میں دلا سکتی ہے ایسے کہ ہمیں کو سکھا جائے پسپن ہزار سکھے چاہیے دوستوں ہاتھو ہاتھ آپ ان سکھوں کو سیل کر سکتے ہیں سیم یہ سکھا ہونا چاہیے بھارت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دس دیکھ سکتے ہیں یہ ایک روپے کا دسوں بھاگ 1968 سے لے کر 1980 کے بیچ کا ہوگا تو چلے گا اس سے اوپر کے چند کا ہے تو بھی چلے گا جو بھی سکھا ہے آپ سیل کر دیجئے ہم آپ کو بہت اچھی قیمت دینے والے ہیں سیم یہ سکھا ہونا چاہیے تب ہی ہم خریدنے والے ہیں تو دوستوں اب ہمارے سے آپ بات کیسے کریں گے اب آپ ہمارا نمبر کیسے لیں گے وہ بھی جان لیتے ہیں